کسی جگہ انتہائی پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہو میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے کہا دس ہزار پونڈ کی مجھے فوراً ضرورت ہے آئی آفیس کا قرائیہ کتنا ہے آفیس کا کانسل ٹیکس کتنا جاتا ہے روڈ ٹیکس کتنا جاتا ہے صفائی ٹیکس کتنا ہے اے خرچہ نہیں ہے بھائی لاکھوں خرچے ہیں بجلی گیس کا بیل یہ وہ تو مجھے چاہیئے تھے لیکن سب نے بڑی محنت کی لیکن نہیں ہو سکا کہہ لگے بینک والے پرابلم کر رہے ہیں ہم پیسہ بھیجتے ہیں بینک والے نہیں دیتے مجھے بہت پریشان کی کیفیت میں دیکھ کے افتخار ایک لفافہ لے کر رہا افتخار ایک لفافہ لے کر آیا اور اس نے مجھے دیا کہ یہ رابطہ کبیٹی نے دیا ہے یہ گل لک کے پیسے ہیں میں نے کہا کون سے گل لک کے پیسے کہ لگے کچھ لوگ بینک میں نہیں بھیجتے وہ آفیس آتے ہیں تو کوئی دس پارڈ کوئی پندرہ پارڈ کوئی بیس پارڈ کوئی پچیس پارڈ کوئی تیس پارڈ دے کے چلا جاتا ہے تو اس میں تقریباً کوئی ساڑھے سات سو آٹھ سو پارڈ تھے اور ان میں نے لیا میں نے کہا یہ تو لے کے جا یہ تو ارجن گھردے بل جا کے اس پہ مجھے پھر خیال آیا کہ یار اگر تم بینک نہیں بیش سکتے کیوں کہ بھالو تو یہ تو کر سکتا ہو کہ ایک دن کسی دن بھی ایک گھنٹہ اگر آنے کا لگے گا ایک گھنٹہ جانے کا لگے گا بیس پچیس پارڈ بلک میں ڈال کے اپنا نام لکھوا کے رسید لے کے چلے جاؤ یہ بھی نہیں کر سکتے تم لوگ تم لوگ کہتے ہو جان دے دیں گے تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے اگر تم یکے والو تم امام سے اپنی زمدہ داری تاٹھ پندرہ دیس پچیس تیس پارڈ میں نے کہا ایک ایک پارڈ جمع کرو خدا کی قسم کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک ایک پارڈ جمع کرو ایک ایک پارڈ جمع کرو ایک ایک پارڈ جمع کرو تیس پارڈ ہو جائیں گے یار پتہ بھی نہیں چلے گا جیب پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا اگر تم لوگ سپورٹ سے یکے والے کریں تو میرے آفیس کا خرچت تم لوگ نکال سکتے ہو اور میں آج پوری دنیا کے ساتھ یوں کو بتا رہا ہوں جو بھی جہاں جہاں ہم نے سیکیوریٹی کے انتظامات کیا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں ساری سیکیوریٹی ہٹا رہا ہوں اور اگر میں مار دیا جاؤ تو بس دعا خیر کرنا میرے لیے میں اور کچھ نہیں کر سکتا میرے پاسے نہیں ہے دینے کے لیے میں سیکیوریٹی ہٹا رہا ہوں اپنی نہیں فیری میں نہیں ہوتی یہاں کی سیکیوریٹی پاکستان نہیں ہے یہ کہ جالی فوجی مل جائیں نہیں خالی یوکے والوں کا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے امریکہ والے امریکہ والے کہتے ہیں ہم نے دس ہزار پونٹ جمع کر لیے تھے ہم نے بیس ہزار کر لیے تھے وہ بینک والوں نے واپس کر دی ہے ابے بھائی پہت پانچ ہزار کسی بھی امریکہ میں اتنے سٹیٹس ہیں سٹیٹس کے لوگ کوئی کسی ائرپورٹ پہ چلے جاؤ کوئی مہاجر نظر آئے اس کو دے دو یہ لفافہ اس نمبر پہ دے دیں اپنا نام بتا آپ پون کر دیں وہاں سے انٹرنیشن سیکریٹیئر سے خود کوئی آئے گا آپ کے پاس آپ سے لفافہ لے جائے گا امریکہ والوں کئی طریقے بھیجنے کے تم بھیجنا چاہتے ہی نہیں ہو کیلیڈا والوں تم بھیجنا نہیں چاہتے پھر بینک کے پہانے بناتے ہو ساؤتھ والے تو بلکل قسمیں کھا کھا کے یقین دلا کے پروگرام تو اچھے کر لیتے ہیں جذبان بھی اچھے پہر مال کے معاملے میں پتہ نہیں ساؤتھ والے سو گئے بلکل جرمنی آسٹیلیا بیلجیہ کئی سے کوئی فنڈ جو ہے جو آیا کرتا تھا اسی طریقے سے بیڈیلیس سے بلکل ختم ہو گیا اور میں پاکستان میں رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بدت آپ کے تحت چند باجیاں جو ذمہ دار رہی ہیں اور آج تک وفا پرست ہیں چھپکے سے ان کے پاس جا کے اپنے پیسے جو بھی تم جمع کر سکتے ان کے پاس جمع کرا دو کیونکہ ہم یہاں سے فون گھٹتے ہیں فلا جگہ فلا شہید ساتھی ہے اس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے فلا کے بچے کے داخلے کے پیسے جنگی ہیں فلا جگہ پہ کرائے کا مسئلہ ہو گیا ہے فلا بیمار ہے اس کیاں دے دیں یہاں سے ابھی بھی ہلتا مزین کے غریب گھر سے ہاتھ بھی مدد جا رہی ہے مجھ سے نہیں دے گا جاتا غریب ہوگی اپنے شہید لوائقین کی حالت لاپت اور ساتھیوں کی قسم پرسے کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی میں چیزیں ساتھیوں زرق تصمہ آگے پوچھ لو میں چیزیں بیچ بیچ کے آج ہی مرداد کو سلسلہ میں نے جاری رکھا ہوا ہے ایک مکان بیچا دوسرا مکان بیچا اور کچھ مکانات سے یہاں کے لوگوں نے میرے اپنے لوگوں نے جسے میں نے یقین کیا ان لوگوں نے قمزہ کر رکھ ہے اس کی تفضیلات سب آصف قاضی کو معلوم ہے رہان عبادت کو معلوم ہے سعود کے لوگوں کو معلوم بتاتے سکتا تو تم اپنی باجیوں کے پاس چند باجیوں کو کہ یہ شہدہ کے یہ اسیروں کے یہ اسیروں کی کوئی مدد نہیں کر رہا ان کے لئے بکانت کے لئے پیسے نہیں پاک 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 سلسلہ بھی ختم ہو گیا کیوں کہ جو میدان میں آتا ہے رینجس والے اٹھا کے آئیس والے اٹھا کے انہیں شہید کر دیتے اس فوج میں اللہ جل جل فوج میں بجلی گرا دے موت سے اللہ بجھ دے کو جی آپ پارا اور جی اچھ کیوں میں سل در آجائے کبھا کردے اس فوج میں تاہت کوئی فوج کبھلے کردے